اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈی اے ای اور کیمیکل انجینئرز کے لیے تیار کیا گیا پاکستان کا سب سے بڑا چینل کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک جس میں ایٹ ہنڈرڈ پلس لیکچرز موجود ہیں اور مزید لیکچرز کی تیاری جاری ہے اس چینل میں ڈی اے ای فرسٹ یر سیکنڈ یر کی تمام ٹیکنالوجیز کی میتھیمیٹکس کے ہر سوال کی ویڈیو موجود ہے اور اس کے علاوہ ڈی اے کیمیکل فرسٹ یر سیکنڈ یر تھرڈ یر کے امپورٹنٹ سبجیکٹس کے تمام لیکچرز ٹیوٹا کے کورس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس چینل میں انڈسٹریل انٹرویوز کے لیے شارٹ کوسچن آنسرز اور پاسٹ پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں یقینا یہ چینل آپ کی انڈسٹریل سکلز میں اضافہ کرے گا اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پرس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی ای فسٹ یر کی میتھیمیٹکس ایکسرسائز فور پوائنٹ تھری ہے اور اس ایکسرسائز کو ہم نے پارشل فریکشن کی ٹائپ تھری کے اگینسٹ ٹیل کرنا ہے اور ٹائپ تھری کیا کہتی ہے تو اگر وہ کہتا ہے ہمارے سوال میں جو لوئر پورشن ہوتا ہے اس میں اگر ایرڈیو سیبل کوارڈیٹک فیکٹر ہو اور وہ نان ریپیٹڈ ہو تو پھر ہم اس ٹائپ کے اکارڈنگ کام کریں گے تو اس چیز کو اپنے سوال میں بھی ابزرو کر لیتے ہیں اور فائنل کچھ سمپلیفیکشن کے بعد ہمارا یہ جو سوال بن رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوئر میں ایکس سکیر پلس ایکس پلس ون لکھا ہے تو یہ وہ وہی ایرڈیو سیبل کوارڈیٹک فیکٹر ہے جس کو ہم مزید کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ چھیڑ سکتے ہیں نہ اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں اس لیے وہ ایک سپیشل ٹائپ بھی بن چکا ہے اور پھر اسی حساب سے اس کو ڈیل بھی کریں گے تو باقی ہمیں یہ کنفرم ہونا چاہیے ہم پارشل فریکشن کا کوئی بھی کوسٹن کریں کہ کیا وہ پروپر فریکشن کے انڈر آتا ہے یا امپروپر کے آتا ہے کیونکہ دونوں کے سلوشن کا میتھڈ الگ الگ ہے اور اپنے سوال کو انیلائز کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم کریکٹ وے میں چل سکیں تو ہم نے اپنا جو سوال ہے اس کو اب ڈیل کرنا ہے یہاں پہ لوئر میں ہے ایکس کیوب نیگٹیب ون تو اس کے دو پارٹس بن سکتے ہیں اور اس طرح کا ایک سوال اور بھی ایکسرسائز میں اور یہ تھوڑے ہی سوال ہوتے ہیں ان کا جو یہ والا سلوشن ہے یہ آپ کو کچھ یاد بھی ہونا چاہیے اور یہ جب یاد ہوگا تو ہم آگے چل پڑیں گے اور اس طرح یعنی ان دونوں بریکٹس کو اگر ہم ملٹپلائی کریں تو ہم ایکس کیوب نیگٹیب ون حاصل کر لیں گے تو اب کیونکہ یہ دو پارٹس بن چکے ہیں اور ان میں ایک پارٹ جو ہے وہ وہی irreducible quadratic factor والا ہے تو اب ہم نے جو ہے ان کو constants allot کرنے ہیں پہلے کو ہم A دے دیں گے لیکن دوسرے کا ہم نے کیا علاج کرنا ہے ہم اس کو دو constants B اور C کٹھے دیں گے اور پہلے constant کے ساتھ X بھی لگا دیں گے تو اس طرح ہماری equation number 1 بن جائے گی جب بھی equation number 1 بنتی ہے تو ہم اس equation کی left side پہ آتے ہیں اور جو lower portion ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اس کو multiply کرتے ہیں left side پہ بھی اور right side پہ بھی تمام functions کے ساتھ تو جب left side پہ multiply کریں گے تو ہمارے پاس رہ جائے گا 1 اور right side پہ کریں گے تو جو نیچے x negative 1 کھڑا ہے یہ اس کے ساتھ cancel ہوگا اور A کے ساتھ آئے گا x square plus x plus 1 اور Bx plus C کے ساتھ جب اس پورے function کو multiply کریں گے تو of course x square plus x plus 1 cancel ہو جائے گا اور رہ جائے گا x negative 1 اور ہم حاصل کریں گے equation number 2 تو جب بھی equation number 2 ہمیں حاصل ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں equation number 1 کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ کسی constant کے نیچے کوئی ایسی bracket ملے جس کے نہ اوپر square ہو نہ اندر square ہو تو اس میں سے ہم x کی value نکال سکتے ہیں اور نکالیں گے اور پھر اس کو feed کروائیں گے equation number 2 میں اور جو ہے اس کے against ہم کوئی نہ کوئی value حاصل کریں گے کسی رہ کسی constant کی تو یہاں پہ ہم نے x negative 1 is equal to 0 اگر کریں تو جو 1 ہے وہ shift ہوگا دوسرے سائیڈ پہ اور اس کا sign change ہو جائے گا تو اب ہم نے x is equal to 1 کو اس equation number 2 کے left اور right side پہ feed کروانا ہے left پہ already 1 ہے تو اس میں feeding نہیں ہوگی of course تو right side پہ ضرور ہوگی اور پھر اس میں جو simplification ہے اس کے بعد ہم ایک ہی value معلوم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اور کتنی values معلوم کرنی ہے b اور c کی بھی کرنی ہے اور ان کے نیچے جو portion ہے یہاں پہ brackets ہیں ان کے اندر x square موجود ہے تو اس کے لئے ہم comparing کا method استعمال کرتے ہیں اور اگر جو exercise 4.2 تھی وہاں پہ hole کا square بھی involve ہوتا تھا تو اس کے لئے بھی جو ہے وہ ہم comparing کا method استعمال کرتے ہیں comparing کا method use کرنے کے لئے ہمیں equation number 2 کے پاس آنا پڑے گا اور equation number 2 میں اگر کوئی square یا cube ہو کسی bracket کیوپر تو اس کو solve کرتے ہیں یا پھر جو brackets آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو ان کا آپس میں multiply کر دیتے ہیں تو اس multiplication کے against جو ہے ہم equation number 3 حاصل کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو constant ہے یہ بھی اندر جا کے سب کے ساتھ multiply ہو جاتے ہیں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں اور کتنی values چاہیے تو یہاں پہ b اور c ہمیں دو اور values چاہیے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس equation number 3 میں جو maximum power ہے وہ کیا ہے وہ secure ہے اور اس سے ہمیں ایک value مل سکتی ہے اور اس سے lawyer power کے جو ہیں coefficients ان کو اگر ہم deal کریں تو ہمیں ایک اور value بھی مل جائے گی تو جتنے ہمیں چاہیے ہوں گے اس حساب سے ہم highest سے start کریں گے اور پیچھے چلتے جائیں گے جتنی values ہمیں چاہیے ہوں گی تو یہاں پہ ہمیں دو چاہیے تو x secure کو پہلے ہم deal کریں گے اس کے coefficients اٹھائیں گے left سے اور right سے بھی left پہ کوئی نہیں ہے اس لئے zero لکھا ہے right پہ دو ہیں a plus b اور اگر دو ہوں تو a کی value ہمیں ایک کی value ہمیں already پتہ ہوتی ہے تب ہی ہم comparing کا method استعمال کرتے ہیں اس طرح ہم b کی value بڑی آسانی سے حاصل کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک اور value پہ چاہیے تو x کے coefficients کو آپس میں compare کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس تین بنے ہیں اور ان میں سے دو کی values ہمیں ہر صورت معلوم ہوں گی اور یہاں پہ ہم lcM لیں گے اور c کی value بھی معلوم کر لیں گے اور a b c کی values جب آ جائیں گی تو ہم equation number one میں جا کے جو constant a b c ہم نے عظیم کیے تھے وہاں پہ ان کی values ڈال دیں گے lower portions کو ہم نے بالکل نہیں چھڑنا ویز ایٹس ہی رہیں گے اور یہ ہی ہمارا answer ہے اب ہم نے comparing کا method استعمال کرنا ہے اور comparing کے لیے ہم اس equation میں جو سب سے اس کو پہلے deal کریں گے اور یہاں پہ highest power x کی power cube ہے تو جو بھی highest power ہوگی اس کے جو coefficients ہوں گے ان کو ہم پکڑیں گے اور left side پہ بھی دیکھیں گے اور right side پہ بھی تو left side پہ تو کوئی نہیں ہے جو right side ہے وہاں پہ a ہے اور d ہے جہاں پہ میرا cursor ہے تو ان دونوں coefficients کو ہم add کریں گے اور equal to zero کریں گے کیونکہ equal to کے بعد کچھ نہیں ہے تو zero ہے تو جب بھی comparing کرتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک value ہمیں اوپر معلوم ہوتی ہے تب ہی comparing کا method ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم d کی value put کریں گے اور پھر a کی value تو بڑی آسانی سے نکل آئے گی اسی طرح جو اگر ہم نے کوئی اور value بھی حاصل کرنی ہے تو اس سے جو lawyer power ہے اس کی طرف جائیں گے وہ square ہے تو square کو اب ہم اس کے coefficients کو اٹھائیں گے left اور right side سے تو آپ اس کے coefficients کو اٹھا سکتے ہیں جو left side ہے وہاں پہ x square اکیلہ ہے اس کے ساتھ coefficient 1 ہوگا تو یہاں پہ 1 ہے باقی coefficients آپ اٹھا لیں گے اور یہاں پہ ہم value d کی fit کریں گے کیونکہ وہ پہلے ہمارے پاس آ چکی ہے اور اس طرح b کی value بڑی آسانی سے نکل آئے گی یہاں پہ تو ہمیں یعنی کہ دو ہی required تھیں لیکن اگر اس سے زیادہ ہوتی تو ہم اس سے پھر کم پاور جو x کی ہے اس کے coefficients کو جو ہے وہ ہم compare کرتے اور اس سے مزید آگے اگر ہم جاتے یا ہماری equation میں کوئی constant ہوتا تو پھر ہم constant کو اٹھاتے تو وہ ایک لمبا process ہے باقی جو ہم نے ہمیں چوئیزیں required تھیں تو وہ ہم نے یہاں پہ نکال لی ہیں اب ہم a b c اور d کی values کو جا کے equation number 1 میں جا کے a b اور c d کی جگہ پٹ کریں گے اور جو lawyer portions ہیں ان کو ہم نے نہیں چڑنا یہ as it is ہی رہیں گے اور اب اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا سوال ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کا آپ lcm لے لیں اور اس کا lcm لیں گے تو آپ کا answer ہمارا جو question ہے وہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ سوال ٹھیک ہے کیونکہ جو partial fraction ہے یہ lcm کا reverse ہے